انڈیا کا ریزرو ہے 607 ارب ڈالر آج دنیا کی 25 بڑی کمپنیز کے سی ای اوز انڈینز ہیں ان کے پاس بجٹ کتنا ہے 5 ٹریلین ڈالر اتنا مطلب ہمارے پاس بسائل ہیں مالا مال ہیں ہم اور پھر بھی ہمیں آئی ایم ایف سے ایک ارب ڈالر کے لیے تگنی کا ناشنا پڑے اور آج انڈیا میں انویسمنٹس کی بھرمار ہے ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ ہے دو اشاریہ سات ارب ڈالر انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے دو سو ستر ارب ڈالر بھارت کے جس طریقے کے تاریف ہو رہی ہے اور وہ بھی پاکستان کے اسیملی میں کیونکہ یہاں تو غریب چارہ دو وقت کی روٹی کے حصول کے لیے رول گیا ہے امریکہ نے انڈیا کو دھمکی دی ہے انڈیا نے کہا چل بے انڈیا اس وقت پانچویں بڑی ایکانومی ہے دنیا کی اس کو ذرا پرواہ نہیں ہے امریکہ کیا چاہتا ہے دنیا سے کرزہ مانگتے پھیر رہے ہیں آپ بھیکاری بنے ہوئے ہیں آپ لوگ تو آپ لوگوں نے کیا دینا ہے انڈیا ایک سپر پاور بن چکا ہے انڈیا کی ایکانومی گریٹ ایکانومی ہے انڈیا چھایا ہوئے ہر فیلڈ میں ہر جگہ پہ انڈیا کی اجارت آرہی ہے اور پھر اگری خبر یہ ہے کہ اس بھیکستان ترکمانستان افغانستان تاجکستان انہوں نے بھی اس چاہ بہار پورٹ میں انویسٹمنٹ کی اور انڈیا جو ہے براستہ ایران روس تک رسائی حاصل کر لے گا اب یہ دیکھئے نا یہ اسے اکلمندی کہتے ہیں ایک ہی سکرین پر ایک خبر ہے کہ انڈیا چاند پر چلا گیا اور اس کے دو سیکنڈ کے بعد خبر ہے کہ کراچی میں کسی گھڑر گھڑکن نہ ہونی کی وجہ سے بچہ گر گیا مر گیا اور یہ ہر تیسرے دن کی خبر ہے ہلو فرنس جہنگ ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو ان دنوں پاکستان کی سانسد میں بھارت کی جمکر تاریف ہو رہی ہے پاکستان کے ایک سانسد سید مصطفیٰ کمال نے بھارت کی دل کھول کر تاریف کی پاکستانی سانسد نے کہا کہ ایک طرف کھلے گٹر کراچی میں بچوں کی جان لے رہے ہیں وہیں دوسری طرف بھارت چاند پر پہنچ گیا ہے پاکستان کی راجلیتک پارٹی متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے سانسد سید مصطفیٰ کمال نے وہاں کی سانسد میں اپنے سمبودر میں دیش کی سرکاروں کو آئیند گیا پاکستانی سانسد نے کہا کہ آج اب دنیا چاند کی طرف جاری ہے ہمارے بچے ابھی بھی کراچی میں گٹر میں گر کر مر رہے ہیں ہماری ٹی وی سکرین پر جب ہم خبریں دیکھتے ہیں کہ بھارت چاند پر پہنچ گیا ہے اور اس کے دو سیکنڈ بعد خبر آتی ہے کہ کراچی میں کھلے گٹر میں گر کر بچے کی موت ہو گئی ہے انہوں نے آگے کہا کہ بھارت کے بچے ٹاپ کمپنیز میں سی ای او جا کر لگ رہے ہیں اور ہمارے جہاں ایجوکیشن سسٹم کا برا حال ہوا پڑا ہے بھارت کے ریزرف چھ سو سات ارب ڈالر سے اوپر چلے گئے ہیں ان کو کہیں نوکری نہیں کیونکہ ہم وہ پڑھائی نہیں رہے جو دنیا کی ڈیمانڈ ہے میں سر آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں آج ہمارا پڑوسی انڈیا اس نے تیس سال پہلے اپنے لوگوں کو وہ پڑھایا جو کہ دنیا کی ضرورت تھی آج دنیا کی پچیس بڑی کمپنیز کے سی ای اوز انڈینز ہیں ان کے پاس بجٹ کتنا ہے پانچ ٹریلین ڈالر ان پچیس انڈین کمپنیز کے سی ای اوز کے پاس ہے آج جو اگر انڈیا بوم کر رہا ہے ترقی کر رہا ہے وہ آج ان لوگوں کی وجہ سے ترقی کر رہا ہے جس کو انہوں نے وہ تعلیم دی جس کی دنیا میں ریکوائرمنٹ تھی اور وہ جا کر انہوں نے دنیا میں کام کیے اور آج انڈیا میں انویسمنٹ کی بھرمار ہے ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ ہے دو اشاریہ سات ارب ڈالر انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے دو سو ستر ارب ڈالر ہمارے پاس رزرو ہے سارے ملاکیں جو کہ ہم خرج بھی نہیں کر سکتے قرض لے کر بیٹے ہوئے ہیں آٹھ نو ارب کبھی چھے ارب ہو جاتے ہیں انڈیا کا رزرو ہے چھے سو سات ارب ڈالر کیسے ہوا آج اگر آپ اپنے یہاں سب سے زیادہ ڈالر کیسے آ رہے ہیں ہمارے ملک میں سر ایکسپورٹ پہ بھی نہیں آ رہے 32 ارب ڈالر ہماری ایکسپورٹ ہے 33 ارب ڈالر ہمارے ایکسپیٹریٹ پاکستانی بھیج رہے ہیں یہ سب سے بڑا جو ڈالر کا چنک آتا ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں سے آتا ہے وہ اگر 33 ارب ڈالر سو ارب ڈالر اگر آپ کو پہنچانے ہیں تو آپ کو اپنے نوجوانوں کو رائع تعلیم جو کہ آج کی دنیا کی ضرورت ہے اس سے آراستہ کر کے آپ کو اپنی ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپیٹل میں بدلنا پڑے گا انڈیا نے ایران کے چاہ بہار پورٹ کو دس سال کیلئے آپریٹ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہے اور انڈیا جو ہے براستہ ایران روس تک جو ہے رسائی حاصل کر لے گا اب یہ دیکھئے نا یہ اسے اکلمندی کہتے ہیں ایران حالانکہ ہمارا ہمسائے ہے انڈیا اور ایران کا رابطہ سمندر کے ذریعے ہوگا ایران سے ہمارا بورڈر ملتا ہے لیکن ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے خیر وہ لیڈر بیس ہے میں پچھلی ویڈیو میں کر چکا ہوں اس پر بات امریکہ نے انڈیا کو دھمکی دی ہے انڈیا نے کہا چل بے انڈیا اس وقت پانچویں بڑی ایکانومی ہے دنیا کی اس کو ذرا پرواہ نہیں ہے امریکہ کیا چاہتا ہے اور پھر اگری خبر یہ ہے کہ اس بکستان ترکمانستان افغانستان تاجکستان انہوں نے بھی اس چاہ بہار پورٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے تو خب کہا یہ جا رہا تھا کہ کیا امریکہ آتھی دنیا پر پابندیاں لگائے گا کیا آتھی دنیا ایران کے پاس سستی گیس ہے ایران کی لوکیشن ایسی ہے کہ ہر کوئی اس لوکیشن کا استعمال کر کے سینٹرل ایشیا تک جو ہے وہ رسائی حاصل کرنا جا رہا ہے اور پھر یورک تک جانا جا رہا ہے ورنہ اس کو پورا ہستا سمندر سے تائے کرنا پڑے گا پولٹیکل اندہ سینس اب کہہ سکتے ہیں کہ جب پروٹیسٹ ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ تو ففت کالم کے لوگ وہاں پہ اپیئر ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں جیسے کہ ففت کالم کے لوگ وہاں پہ انڈین ایجنسیوں کے اور انڈین فوج کے لوگ بھیس بدل کے خاموشی سے مذہب بدل کے رہ رہے ہیں جو کہ اس پروٹیسٹ میں فوراں آگیا آ جاتے ہیں اب ڈیفینیٹلی اگر یہ کام ہوا ہے اور انڈین جھنڈے بھی وہاں پہ دیکھے گئے ہیں دیکھے میں سٹارٹ پولٹیکل سے کروں گا بعد میں سیڈ انسیڈنٹ ہے وی آر آل سیڈ سیڈ انسیڈنٹ ٹھیک ہے تو پولٹیکل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آکے اپنے جھنڈے بھی وہاں شو کیئے ہیں اور یہ شو کیا ہے کہ ہم لوگ ایکشلی وی وانٹی ٹو بی تا پارٹ آف انڈیا بٹ نو انڈیا کے لوگ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کشمیر ان کا حصہ بنے کیونکہ مقبوضہ کشمیر ان کے اوپر ایک بوجھ ہے انڈیا پہ جس کے اوپر کشمیر میں بھی انڈیا نے بڑی مشکل سے اپنا بہت سارا پیسہ خرچ کے بہت ساری عسکری طاقت استعمال کر کے چھ سات لاکھ فوج یوز کر کے تو ہمارے مقبوضہ کشمیر کو ڈومینٹ کیا ہے جو بھی طریقہ کارن کا اب وہ کبھی نہیں چاہیں گے ایک ازاد کشمیر اول تو ازاد کشمیر لینا ان کے لیے almost impossible ہی ہے ابھی تو انڈیا والے جمہو کشمیر میں کوئی ڈیرڈ لاکھے قریب forces ہیں لیکن جب سے آرٹیکل تین سو ستر ہٹایا تب سے وہاں پر جو ہے نا تھوڑا امن آ گیا لیکن یہاں پر ترنگا جھنڈا کیا کر رہا تھا دوبارہ topic پہ آتے ہیں جی جی کو actually وہ لوگ وہاں پہ ازاد کشمیر کے ہیں ہی نہیں وہ سارے لوگ انڈینز یا ایجنسیز کے ہیں جو کہ یہ شو کروا رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو کہ people don't want to become the part of the Pakistan people want to become the part of the India that is very simple but وہ مسلمان نہیں ہیں ازاد کشمیر کے لوگ نہیں ہیں آپ ان جھنڈے پکڑنے والوں کو ہاں اکا دکا ہو سکتے ہیں جن کو ایجنسیز نے خریدا ہو کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا مجودہ طور پر ان کو اتنا غصہ ہو کہ پاکستانی فورسز نے ہماری بھائیوں کو مارا ہے تو ہم لوگ ان کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں it may be possible کہ وقتی طور پر وہ غصہ کر رہے ہیں جس بات میں ہوا لیکن یہ جھنڈے پکڑنا نہ پکڑنا that is a separate issue we just come to the point کہ یہ سب کیوں ہوا کیسے ہوا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی بھی عوام پروٹیسٹ کرے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ملک میں تو they are democratic people ان لوگوں کو کبھی بھی یہ نہیں چاہیے عوام کے اوپر گولیاں بس آئیں نہ پولیس فوج رینجرز کسی کو یہ حق نہیں دیا جاتا until unless وہ لوگ وہاں پہ کوئی بد امنی create نہ کریں املاک کو آگ نہ لگائیں نقصان نہ پوچھائیں موسیقی